بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو میری یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میری دعا ہے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش و خرم اور شادہ آبادہ کے آمین تو جناب آج ہم بنائیں گے گھر میں بہت زبردست کیچپ بنائیں گے رمضان کے حوالے سے تو رمضان آرہے ہیں تو اس لئے کیچپ تو بہت ضروری آپ کو بتایا سموسوں پکوڑوں اور ہر چیز کے ساتھ اور ٹیمارٹر میں ہوتے ہیں بہت سارے وائٹامینز اور بہت سارے ہیلتھ وینیفٹس ہوتے ہیں اور ویسے بھی آپ کو بتا ہے ٹیمارٹر کھانے سے ریڈ ریڈ ٹیمارٹر کھانے سے انسان ریڈ ریڈ ہو جاتا ہے تو جناب یہاں میں نے لے لیے ہیں صرف ایک کلو ٹیمارٹر لیے ہیں اور اس کے بعد میں نے ان کو یہ دیکھو یہ اس کے اوپر والے یہ سرے جو گٹھان سے ہوتی ہے اس کو کاٹ لیتے ہیں اور سارے کھانے اس کی ریموف کر کے اوپر والی ہے اور اس کے بعد میں اس کو ایک پتیلے کے اندر کٹ کر لوں گی اور کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے کسی بھی سائز کے پیسز آپ کاٹ سکتے ہیں تو میں نے بھی آڑے تچھے کاٹ کر پتیلے کے اندر اور پھلہ حال جو چیزیں اس کے اندر میں نے ڈالنی ہے وہ یہ چار چیزیں ہیں ایک پلیٹ میں میں نے لے لیا ہے ایک چھوٹا سا پیاز ہے اس کو میں نے چار حصے کر لیا ہے یہ تین لیسن کی گلیاں ہیں اور یہ تھوڑی سی دارچینی ہے ڈیٹ پیس اور یہ تھوڑی سی کالی میچ ہے اگر آپ چاہیں تو لونگ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے یہی چیزیں ڈالی ہیں اس کے بعد میں نے چولے پہ رکھ کر اس کو پانی میں ایک کلاس میں نے اس کے اندر پانی ڈالا ہے اور چولے کون کر کے میں نے اس کو ڈھک کے رکھ دیا ہے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک میں نے اس کو پکایا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو چیک کیا ہے تو یہ دیکھیں جناب ٹیمارٹر ہمارے اچھے خاصے گل چکے ہیں ٹینڈر ہو چکے ہیں اور اب اس کو ہم نے ڈالنا ہے ایک بول کے اندر تو یہ ہم نے ایک ساف سترہ سا بول لے لیا ہے اور یہاں میں نے سارے کے سارے ٹیمارٹر اور جو چیزیں بھی ڈالی تھی اس کے اندر وہ سب میں نے اس کے اندر ایٹ کر دی ہیں اور اس کے بعد جو دارچینی ہم نے ڈالی تھی ہے وہ ہمیں اب نہیں چاہیے کیونکہ سارا فلیور اس کے اندر شامل ہو چکا ہے جتنے اس کے اندر آتے ہیں جس میں ہم ٹیمارٹر وغیرہ پیستے ہیں لسان آدھر وہ والا لے لیتے ہیں اور اس کے اندر ہم یہ ڈال لیں گے آدھے ڈال جائیں گے اور جو کہ آسانی سے پیس جائیں تو یہ دیکھیں اب ہم نے گلینڈ کر رہے ہیں اچھے طریقے سے ایک سے دو منٹ تک اس کو بلکل باری گلینڈ کرنا ہے اور اس کے بعد ایک بول لے لیں گے ساف سترہ سا اور اس کے اندر ایٹ کر دیں گے یہ ایک کلو ٹیمارٹر ہے اور اس کا میں نے دو دفعہ اس کو دو قسطوں میں گلینڈ کرنا ہے اور اب اس کو میں نے ڈال دیا ہے اس بول کے اندر اور اب ہم ایک لیں گے دوسرا ساف سترہ سا بول لیں گے اور اس کے اوپر ایک ساف ستری سی چمکتی بھی چھننی رکھیں گے اور اس چھننی کے اندر ہم یہ سارا پیسٹ ڈال دیں گے یہ بھی دو قسطوں میں ہم کر لیں گے اور اب اس کو ڈال کر اب ہم کسی بھی سپیچولا وغیرہ سے اس کو ہلاتے جائیں گے تاکہ یہ اچھے سے چھن جائے تو یہ دیکھیں یہ اچھے طریقے سے اس کو میں نے چھان لیا ہے اور اب دوسری بار ڈالیں گے یہ بھی ہم پورا ڈال دیں گے اور اس کو ہم چھان دیں گے تو یہ دیکھیں اب یہ جو موٹا موٹا سا یہ ٹیمارٹر کے چھلکے اور بیچ ہیں تو اب یہ ہم نے ہٹا لیا ہے ریموف کر لیا ہے اور یہ چائے کا زائع اور اب ایک لے لیتے ہیں الگ سے پتیلا ساف ستھرا یا کڑا ہی لے لیں جو چاہیں آپ اور یہ ساری پیوری ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اور اس کے بعد اس کو پکائیں گے اور اس کے اندر ڈالیں گے ہم تقریباً آدھا کپ ڈالا ہے میں نے سرکے کا اور لال مرچ کی ڈالوں گے ہاف ٹی سپون اور نمک ہسپے ٹیسٹ اس میں ڈالوں گی جو کہ چک کر دوبارہ ایٹ کر لوں گی اور اس کے علاوہ جو کوٹی بھی مرچ ہے وہ میں اس کے اندر ہاف ٹی سپون ڈالوں گی اور چینی بھی ہسپے ٹیسٹ کیونکہ ہمارے گھر میں بہت کم پسند کرتے ہیں کیچپ کو زیادہ میٹھا نہیں کرتے بلکہ کھٹائی کی طرف ہمیں زیادہ پسند ہے تو میں نے تھوڑی سی ٹاٹری ڈالی ہے اور چینی کے فیلحال دو سے تین ٹیبل سپون میں نے ڈالے ہیں چک کر میں دوبارہ ایٹ کر دوں گی تو یہاں ہم نے اس کو اچھا خاصا پکانا ہے اس وقت تک جب تک یہ گاڑا نہ ہو جائے اور اس کا پانی بلکل پشک نہ ہو جائے تو یہ دیکھیں یہ ساپ ستری سی بلکل خوشک ایک پلیٹ ہے اس کے اندر میں نے چیک کیا ہے تو یہ دیکھیں یہ بلکل جم گیا ہے یہ بلکل نیچے کو نہیں آرہا نہیں اس میں سے پانی آرہا ہے کیچپ ہلکا سا نیچے آرہا ہے لیکن پانی نہیں آرہا تو اس کا مطلب ہے یہ ریڈی ہو چکا ہے اس سے پہلے میں نے چیک کیا تھا تو پانی آرہا تھا لیکن اب پانی نہیں آرہا بیچ میں سے نہیں نکل رہا تو یہ دیکھیں یہ کیچپ بلکل تیار ہو گیا ہے اور بہت اچھا سا گاڑا ہو چکا ہے یہ اور یہ دیکھیں اب میں اس کو ایڈ کر رہی ہوں ایک چھوٹے سے پیالے میں اور یہ دیکھیں اس کی کنسٹینسی یہ بہت ہی گاڑا سا زبردست سا بنا ہے اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی کہ قریب سے تو یہ دیکھیں کتنا گاڑا سا کیچپ تیار ہوا ہے ہمارا اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ یہ ایک بڑا پیالہ ایک کلوٹے مارٹر میں تیار ہوا ہے میں نے پیالہ چینج کر لیا ہے اور آپ کو دکھانے کے لیے کہ ایک کلوٹے مارٹر میں یہ کتنا کیچپ ہمارا تیار ہوا ہے تو جناب یہ آپ کو پسند آیا تو ضرور بنائیے گا آپ بھی اور مجھے بتائیے گا کومنٹس کر کے اس کے ساتھ ہی ساتھ میرے چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اپنے رشتداروں کے ساتھ اپنے فیملی فرنڈز کے ساتھ تینکیو فر واشنگ اللہ حافظ